بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلو لینکس ہواریو پریویس لیکچر میں ہم نے کلیرنگیندی سکائی کے پاسٹو چپٹر کو ٹرانسلیٹ کیا آج ہم تھرڈ چپٹر سے ٹرانسلیٹ کریں گے ای کود ناٹ پروٹیسٹ ٹو ہیم نو یہ اس وقت کی بات ہے یہ جس بتا رہا ہے جب وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ پہاڑی بار جا رہا تھا اس کے والد نے کہا تھا آجوں میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں اور وہ زباد دستی لے کر چلا گیا تھا جبکہ جس تھکا ہوا تھا گرمی بھی تھی نہیں جانا چاہتا تھا تو اس وقت کی سیچویشن کے بارے میں اظہار کرتا ہے جس کہ میں نہیں جانا چاہتا تھا اور میں اتجاج بھی نہیں کرنا چاہتا تھا اتجاج نہیں کر سکتا تھا ای کود ناٹ پروٹیسٹ ٹو ہیم نو اب میں ان کے سامنے اتجاج بھی نہیں کر سکتا تھا اتجاج کمپلین شکیر کرنا یا جانے سے انکار کرنا ای کود ناٹ پروٹیسٹ مہتجاج نہیں کر سکا تھا ٹو ہیم نو ان کے سامنے ہی میڈ اپ ہز مائنڈ انہوں نے اپنا ذہن بنا لیا تھا انہوں نے ٹھان لئی تھی یا انہوں نے ارادہ کر لیا تھا تو پھر اپنے والے صاحب کی وہ ایک عادت بتاتا ہے کہ جب وہ کسی کام کرنے کا ارادہ کر لیتے تھے تو کیا ہوتا تھا جب وہ کوئی کام کرنے کی ٹھان لیتے تھے جب وہ ٹھان لیتے تھے جب وہ ارادہ کر لیتے تھے جب وہ سوچ لیتے تھے کوئی کام کرنے کی وہ اس کو کر ڈالتے تھے اگر یہ انہیں رین آئی کیوں نہ پڑے کرال قریب جب وہ کسی کام کرنے کی ٹھان لیتے تھے تو پھر اس کو کر ڈالتے تھے چاہے انہیں چاہے انہیں رینگ نہ ہی کیوں نہ پڑے ہی ڈی ڈانٹ کیر یہ ڈی ڈانٹ پریویس لیکچر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کنٹریکشن ہے ڈی ڈانٹ کا ہی ڈی ڈانٹ کیر آف اٹ اس کو اس بات کی پرواہ نہ ہوتی تھی ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ چاہے درجہ حرارت سائے میں ستانوے درجے ہو یا پھر منفی سولہ ہو میں نے مزید پسینہ صاف کیا کیونکہ ایک مدبہ پہلے بھی وہ پسینہ صاف کر چکا ہے پسینے کی داریاں میں نے مزید پسینہ صاف کیا اپنے چیرے سے کب جیسے میں ان کے پیچھے چل رہا تھا ڈاؤن نیچے کی جانے چھوٹے سے راستے پر چھوٹی سی پنگڈنڈی پر میں نے ان کے پیچھے چھوٹی سی پنگڈنڈی پر پیچھے چلتے ہوئے مزید پسینہ صاف کیا اور پنگڈنڈی کہاں پر تھی بیٹنی تا پاسچر اینڈ میڈو چراغا اور سبزہ زار کے درمیان یہاں پر ایک تھوڑا سا فرق ہے پاسچر اینڈ میڈو پاسچر جو ہے قدرتی چراغا اور جو میڈو ہے چارے کے لئے کوئی چراغا بنائے گی جہاں پر جانور چر رہے تھے یا یوں سمجھ لیں ایک سر پہ ویسے چراغا سبزہ زار پڑا تھا اور ایک سیٹ پہ جو سبزہ زار تھا وہاں پر جانور چار رہے تھے تو اس کو اس نے میڈو بول دیا میں نے اپنے والد صاحب کے پیچھے ایک چھوٹی سی پاک ڈنڈی پر چلتے ہوئے مزید پسینہ صاف کیا اور وہ چراغا سبزہ زار اور چراغا کے درمیان تھی سڈنلی اچانک ہی سٹاپ وہ رک گئے ایڈ دا ایج آف دی میڈو وہ چراغا کی کنارے پر رک گئے پھر کیا کیا ٹک ہیز پاکٹ نائف ٹک نکالا لیا ہیز پاکٹ نائف اپنا جیبی چاکو اچانک ہی سبزہ زار یا چراغا کی کنارے پر رک گئے اور انہوں نے اپنا جیبی چاکو نکالا فرام ہیز پاکٹ اپنی جیب سے اور اس سے ایک لوسن کی ایک مٹھا یا مٹھا کاٹ لی ویسپ کیا ہے ایک مٹھا اتنا لوسن یعنی کہ ایک مٹھے میں آ جائے ٹک ہیز پاکٹ نائف فرام ہیز پاکٹ انہوں نے اپنی جیب سے جیبی چاکو نکالا اور لوسن کا ایک مٹھا کار لیا ہی ہیلڈ اٹ انہوں نے اس کو پکڑ لیا آپ اوپر کی جانے میں کہاں پر بیٹوین ہیم اینڈ دیسان سورج اور اپنے درمیان انہوں نے اس کو اوپر اپنے اور سورج کے درمیان آر بنا لیا بطور سایہ کے طور پر اس کو استعمال کیا تاکہ اس کے چیرے پر دھوپ نہ آیا لوک ایٹ ڈس جیس جیس اسے دیکھیں ہی بریگڈ اس نے فخری انداز سے کہا اس نے فخر سے کہا دیکھیں اس کو جیس 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 دیکھیں اس کو ہی بریگڈ اس نے فخری انداز سے کہا کیا کہتا ہے کیا آپ نے اس سے بہتر الفلفا لوسن زمین پر اگوہ دیکھا ہے؟ بیٹے کہتے ہیں جیسے دیکھیں کیا آپ نے اس سے بہتر الفلفا لوسن زمین پر اگوہ دیکھا ہے؟ اور یہ اس نے کس طرح کہا؟ بریکد یعنی فخری آنداز سے فخر کرتے ہوئے اس نے کہا ہے کہتے ہیں گھاس کو چرہ گاہ کو چرنے والا جو گھاس بھوس ہوتا ہے جنگلی گھاس بھی کہہ سکتے ہیں یہ بہترین نظر آنے والا گھاس ہے جو میں نے کہیں بھی کسی جگہ پر نہیں دیکھا یہ بیٹے کا جواب دیتا ہے میں نے کہا اس سے بہتر الفلفا نہیں دیکھا حتی کہ لٹل سینڈی ریور کے تہے میں بھی اس کے تلے میں بھی ہو جائے اس کے کنارے پر بھی دریا کا نام کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو دریا کا کنارہ ہوتا ہے یا دریا والی زمین ہوتی ہے بڑی طاقتور ہوتی ہے تو بیٹا کہتا ہے اس سے بہتر میں نے کہیں بھی گھاس نہیں دیکھا ایمن کے لٹل سینڈی دریا کے تہے میں باٹم میں بھی نہیں دیکھا اس سے بہتر گھاس تو پھر اور جگہ پہ اس سے بہتر کیسے ہونا ہے؟ جب میں نے یہ چھوٹا سا فارم خریدا تھا جب میں نے خریدا یہ چھوٹا سا کھید ایوری باڈی اراؤنڈ ہیئر یہاں پر ہر شخص نے یہاں کی ہر شخص نے سیڈ کہا تھا آئی وڈ اینڈ اپ میں ختم کر دوں گا ویڈ مای فیملی اپنے خاندان کو ایڈ تک کنٹری پوار فارم اس خستہ حال فارم پر ایف آئی ٹرائی ٹو میک ہلی مینگیر اگر میں نے یہاں پر روزی رکھتی کمانے کی خوشش کی اپنے بیٹے کو بتاتا ہے کہ بیٹا جب میں نے یہ فارم کھریدا تھا نا تو یہاں کا ہر شخص مجھے آکے کہتا تھا کہ تم اپنے خاندان کو ختم کر دو گے اگر تم نے یہاں سے روزی روٹی کمانے کی کاشت کاری کی کوشش کی اور آپ چاہتے ہو کہ اس کاشت کاری سے میں پیسے کماؤں گا اور روزی روٹی اپنے بچوں کو کھلاؤں گا تو آپ اپنی فیملی کو ختم کر بیٹھو گے تو وہی کہتا ہے کیا کہتا ہے دوبارہ دیکھ لیں کہتا ہے جب میں نے چھوٹا تھا یہ فارم یہ کھیت خریدا تھا یہاں پر ہر شخص نے کہا تھا میں ختم کر دوں گا میں ختم کر دوں گا میں ختم کر دوں گا اس چھوٹے سے خستہ حال فارم اگر اس میں نے خستہ حال فارم کو پر اگر میں نے روزی روٹی کمانے کی کوشش کی تو میں اپنے خاندان سمید یہاں پر ختم ہو جاؤں گا اس نے دوبارہ فخری انداز ہے کہا اور دوبارہ فخر کیوں کر رہا ہے یعنی یہ جو لوگ اتنے لوگ کہتے تھے کہ آپ نکام ہو جاؤ گے دیکھو بیٹا میں کامیاب ہوں گی پھر کہتا ہے اس نے مجھ سے تیس سال لیا یا میرے تیس سال لگے بیتر کرنے میں ان خستہ حال ایکنوں کو بنانے میں اس قابل مجھے ان خستہ حال ایکنوں کو یعنی منجر ایکڑ جو زمین کے ہیں ان کو اس حالت میں لانے پر مجھے تیس سال لگے یہاں تک آج ہم نے ترجمہ کیا ہے انشاءاللہ نیکٹ لیکٹر میں ہم نیکٹ پیرگرام کو ٹرانسلیٹ کریں گے اللہ حافظ